تو دوستو آج ہم بات کر رہیں گے رامہ اسٹیل ٹیوبز کے سٹاک کے بارے میں رامہ اسٹیل ٹیوبز کے سٹاک میں نیکس ٹیٹنگ بیک کے لئے کیا سپورڈ اینڈ رجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے ہو ملا تھا پہلے ہم کوئی سٹاک میں ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹن یہاں پر دیکھنے ہو ملا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر رجسٹنس لیا جس کے بعد سے ابھی اگر ہم کوئی سٹاک میں لگاتار گراوٹ دیکھنے ہو ملے ہی ہے ابھی اگر ہم کوئی سٹاک میں لوور لو لوور ہائے والا پیٹن یہاں پر اگر دیکھنے ہو ملنا ہے آج بھی ہم کوئی شٹوک 1.64% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے ملی ہے لیکن یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ گرابٹ کے بعد بھی جو یہ شٹوک ہے وہ یہاں پر امنے سپورٹ لیول کے اوپر بنا ہوئے تو یہاں سے بھی اگر ہم کوئی شٹوک میں ریکبری بھی دیکھنے کو بل سکتی ہے یہاں سے اگر اب یہ شٹوک میں ریکبری آتی ہے تو یہاں سے اب ریکبری کی کنڈیسن ہے ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 12.40 کا پہلا یہاں پر ریجسٹنس دیکھنے ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آسم کو شٹوک میں 13.20 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آسم کو شٹوک میں اگرین ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو بل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 14.55 دینی آسم کو شٹوک میں 16 کہ ہے تاکہ ویڈیو میں کوئی بائیس ایل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیشنل پرپس کے لئے دھنے واغ